اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسی ہیں آپ کل ہم نے سبق نمبر پندرہ کی مشک کی تھی آج ہم سبق نمبر سولہ کی پڑھائی کریں گے سبق نمبر سولہ کا نام ہے جگنو حاصلاتِ تعلوم اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اہنگ اور لیہ کے حوالے سے اشار اور نظمیں سن کر سمجھ سکیں اردو میں اشار اور نظمیں وغیرہ سنا سکیں ایک سے پچاس تک گنتی اردو ہنسوں اور لفظوں میں لکھ سکیں نظم و نصر کو درست تلفز لے اور آہنگ سے پڑھ سکیں اپنی پسند کی نظمیں پر کر نتائج اخذ کر سکیں واحد کو جمع میں تبدیل کر سکیں سادہ جملوں کو زمانہ ماضی حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں پیارے بچو سوچ کر بتائیں آپ نے کبھی رات کے وقت کھتوں یا باغ وغیرہ میں جگنوں چمکتے ہوئے دیکھے ہیں پیارے بچو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جگنوں کی دم کو چمکدار اور روشن بنایا ہے تلفز سکھیں الفاظ کو زبان سے کیسے ادا کرنا ہے اندھیرہ بسیرہ سمت باڑیوں ہر سو پتنگے اندھیاریوں روشن لو رات ہو گئی ہے لو چھا گیا اندھیرہ رات ہو گئی ہے اور ہر طرف اندھیرہ چھا گیا ہے باغوں میں بسنے والے سب لے چکے بسیرہ بسنے والے رہنے والے بسیرہ وہ جگہ جہاں پر کوئی بھی چیز اپنی رات گزارتی ہے بسیرہ کہلاتی ہے باغوں میں جو رہنے والے ہیں وہ سب کے سب اپنی رات گزارنے والے ٹھکانے یا جگہ پر پہنچ چکے ہیں ہر سمت آسمان پر تارے چمک رہے ہیں آسمان پر ہر طرف تارے چمک رہے ہیں تارے جو ہیں زمین پر ان کو یہ تک رہے ہیں زمین پر جو تارے مجود ہیں آسمان کے ستارے انہیں دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہا زمین کے وہ کون سے ہیں تارے شایر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے تارے کون سے ہیں آؤ دکھاؤں تم کو تارے وہ پیارے پیارے آؤ میں تم کو زمین کے پیارے پیارے تارے دکھاتا ہوں دیکھو چمک رہے ہیں باغوں میں باڑیوں میں باڑیوں درخت کے جھنڈ کو کہتے ہیں شایر کہتا ہے کہ دیکھو کیسے چمک رہے ہیں زمین کے تارے باغوں میں اور درختوں کے درمیان کیا اڑ رہے ہیں ہر سو ہر سو ہر طرف کھیتوں میں جھاریوں میں وہ کھیتوں اور جھاریوں میں ہر طرف اڑ رہے ہیں یہ نننی لال ٹینے کیا جگ مگا رہی ہیں جگ مگانا چمکنا لال ٹینے جب اندھیرہ ہو تو اس وقت روشن کرنے کے لئے لوہے کا ایک آلہ جس میں آگ جلائی جاتی ہے اس کو لال ٹین کہتی ہیں اس سمت آ رہی ہے اس سمت جا رہی ہے شاعر کہتا ہے یہ نننی لال ٹینے کس طرح چمک دمک رہی ہیں اس طرف آ رہی ہیں کبھی اس طرف جا رہی ہیں دائیں بائیں ہر طرف یہ حرکت کر رہی ہیں ہے آگ کے پتنگے پتنگے کیرے کو کہتے ہیں یا پھول پھل جڑی کی پھل جڑی جسے جلائیں تو اس سے چنگاریا نکلیں شاعر کہتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آگ کے پتنگے ہیں یا پھول کی پھل جڑی ہے کیا نور سے بھرے ہیں یہ نننے نننے کیرے شاعر کہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے ان میں نور بڑا ہوا ہے یہ نننے کیرے نور سے بھرے ہوئے ہیں نور کہتے ہیں روشنی کو یہ نننے نننے کیرے روشنی سے بھرے ہوئے ہیں کیرے ہیں روشنی کے جگنوں ہے نام ان کا یہ روشنی کے کیرے ہیں اور ان کا نام جگنوں ہے اندھیاریوں کو روشن کرنا ہے کام ان کا ہر طرف جو اندھیرہ چھایا ہوا ہے اسے روشنی دینا ان کیروں کا کام ہے یعنی جگنوں کا کام ہے حفیظ جلندری اس نظم کے شاعر کا نام ہے حاصل مطالع اللہ تعالی نے اپنے قدرت سے یہ ساری کائنات بنائی ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ہر چیز نہائیت خوبصورتی کی حامل ہے ٹھہریں اور بتائیں پیارے بچوں آپ نے یہ بتانا ہے کہ پھل جڑی کا کیا مطلب ہے ٹھہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ